تجوید القرآن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لَيْسَ الْبِرَّ انْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَالْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِلْ قُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْمَالسَّبِيلِ وَالْسَّائِلِينَ وَفِي الْرِقَابِ وَأَقَامَ السَّلَاةَ وَآتَ الزَّكَاءِ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالْصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالْدَّرَّائِ وَحِينَ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صُدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِسَاسُ فِي الْقَتْلَى الحر بالحر والعبد بالعبد والأُنثى بالأُنثى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيْهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانِ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِّنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٌ يَا أُولِلْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ قُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا الْوَسِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ فَمَنْ بَدَّلَهُ بَعْدَمَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ فَمَنْ خَافَ مِن مُوسٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اب آئیے چند آیات کو ہم تجوید القرآن کے ساتھ سکھانے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے آپ دیکھیں اس لفظ میں یا لین ہے تو یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یا لین کو ہم نرمی سے پڑھتے ہیں لَيْسَ اس کو جلدی اور لمبی آواز کے ساتھ نہیں پڑھنا چاہیے لَيْسَ الْبِرْرَ رَا مَفْتُوح یعنی فتح ہے تو یہ پور ہوگا نون ساکن اور تنوین کے بعد کل آپ کو ایک قائدہ سکھایا تھا نون ساکن اور تنوین کے بعد حرف حلقی حرف با اور حرف یرملون کے علاوہ کوئی بھی لفظ آئے تو نون ساکن اور تنوین پر اخفہ ہوگا یعنی اخفہ کے ساتھ وہ پڑھا جائے گا تو تا جو ہے یہ حرف اخفہ میں سے ہے اَن تُوَلُو ایک علف کی مقدار ہم رکھیں گے تو اس کو اگر ہم اَن تُوَلُو پڑھیں گے تو یہ اظہار کے قائدے میں آگے جو کی درست نہیں ہے اَن تُوَلُو وَاو کو ہم نے ہوتو کی گولائی سے ادا کیا اسی طرح سے وَاو مدہ کا قائدہ یہاں پر ہے وَاو ساکن سے پہلے زمہ ہے تو یہ وَاو مدہ ہے مد کی طرح اس کو لمبا پڑھیں گے ایک علف وَاو جو خالی وَاو ہے یہ ہوتو کی گولائی سے ادا ہوگا یہاں پر جو میں جو ہے وَاو مدہ ہے مد کی طرح اس کو پڑھیں گے ایک علف کے برابر حرف مدہ میں سے ایک ہے اسی طرح سے میم ساکن کا اظہار ہوگا وجوہکم قبالا اس میم ساکن پر نہیں رکنا چاہیے کئی جو ہیں وہ اس پر رکتے ہیں جو کی درست نہیں ہے میم ساکن کے بعد اگر میم مشدد اور اسی طرح سے بال لفظ آئے تو وہاں پر میم ساکن پر رکنا چاہیے تو قوف کو ہم پور کر کے ادا کریں گے قوف اسی طرح سے یہاں پر شین میں ہم کوشش کریں کہ جنبش کی آواز نہیں آنی چاہیے ورنہ قلقلہ کی آواز آئے گی را جو ہے یہاں پر کیسے قبال المشری مشری نہ کہ مش کی آواز نہیں آنی چاہیے را جو ہے یہ باریک ہوگا کیونکہ کسرہ ہے قوف پور ہوگا وال واو ہوتو کی گلائے سے وال مغرب یہ را جو ہے یہ باریک ہوگا اور جو غین ہے یہ جو ہے یہ ہم حلق سے پڑھیں گے اور یہاں بھی جنبش کی آواز نہیں آنی چاہیے وال مغرب تو غین کی جو آواز ہے یہ میم کے بعد غین کی آواز حلق کی طرف جانی چاہیے اور جنبش نہیں آنی چاہیے وال مغرب ولیکن واو ہوتو کی گلائے سے پھر یہ فتح اشباعیہ یعنی علیف مدہ کا قائم مقام کھڑا زبر جس کو ہم کہتے ہیں نون مشدد یہاں پر غنہ ہوگا نون مشدد اور می مشدد حرف غنہ ہے تو غنہ ہوگا آواز ناک میں رکھیں گے ایک علیف کی مقدار کے برابر ولیکن بر را مفتو ہے تو را جو ہے پر ہوگا من آمن نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حرف حلقی میں سے کوئی لفظ آئے تو نون ساکن اور تنوین کا اظہار ہوگا تو من آمن پڑیں گے نون پر نہیں آواز رکے گی کیونکہ یہ حمزہ ہے علیف کے اوپر فتح اشباعیہ ہے تو یہ حمزہ بن گیا علیف نہیں علیف ہمشہ خالی ہوتا ہے آمن باللہ اللہ کا جو قائدہ ہے اللہ کے لام کا وہ لامشدد جو بیچ میں ہے اسے پہلے والے حرکت کو دیکھیں گے تو جو کسرہ ہے کسرہ کی وجہ سے باللہ باریک ہوگا لام باللہ پر نہیں پڑھیں گے پر اگر پڑھیں گے تو درست نہیں ہوگا وَلْ يَوْمِل وَاوْ ہوتو کی گلائی سے پھر اور وَاوْ ساکن سے پہلے فتح تو وَاوْ لین میں یہ قائدہ آئے گا وَلْ يَوْ تھوڑا سا گول ہم پڑھیں گے اس کو نرمی کے ساتھ يَوْ مِل آخیرِ پھر فتح اشبائیہ علف کے اوپر علف مدہ کا قائم مقام ہے تو خوا جو ہے اس کو ہم پر کر کے پڑھیں گے آخیرِ را جو ہے یہ باریک پڑھیں گے کیونکہ کسرہ ہے وَاوْ ہوتو کی گلائی سے پھر مَلَائِ یہ بڑی مید ہے یعنی مد متصل جس کو ہم چار پانچ حرکات کے برابر اس کو ہم لمبا کر سکتے ہیں تو یہاں پر مَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ تو کئی یہاں پر جو پڑھنے والے ہیں اس کو ہم تی بھی کئی پڑھتے ہیں جو کی درست نہیں ہے یہ جو تا ہے اس کے نیچے کسرہ ہے اور واو کے اوپر فتح ہے اس کے بیچ میں بالکل آواز ڈھیلی نہیں چھوڑنی چاہیے والملائکتی وال تو کئی والملائکتی پڑھتے ہیں جو کی مد میں چلا جاتا ہے درست نہیں ہے ایسے ہی واو کو ہنٹو کی گلائے سے پڑھیں والکتابی پھر فتح اشباعیہ والنبیین نون مشدد گناہ ہوگا پھر ہنٹو کی گلائے سے ادا ہوگا والنبیین یہ ہنٹو کی گلائے سے کیوں کہتے ہیں کئی اس کو والنبیین پڑھتے ہیں جو کی درست نہیں ہے والنبیین پھر کسرہ اشباعیہ آ گیا اور یہاں پر ہم نے اس کو کھینچنا ہے اور اگر ہم اس پر وقف کریں گے تو اس کو مزید آواز کو لمبی کر سکتے ہیں جو کی مد عارض وقفی کے قائدے میں یہ یہاں پر اس کے احکام میں آ جائے گا والنبیین اتنا ہم کر سکتے ہیں وَأَتَا تو وَاو پھر ہنٹو کی گلائے سے اور فتح اشباعیہ وَآتَل وَأَتَا نہیں بلکہ وَآتَل مَا لَعَلَا پھر فتح اشباعیہ آ گیا یہاں پر علف سے پہلے فتح تو علف مدہ کا قائدہ عَلَا عَائِن کو خیال رکھیں اگر عَلَا پڑھیں گے تو درست نہیں ہوگا مانے بھی تبدیل ہو جائیں گے حمزہ کی آواز آئے گی اس لئے عَائِن حرفِ حلقی کو سیکھنا ضروری ہے عَلَا حُبِّهِ حَا حرفِ حلقی ایسے ہی حَا جو ہے کسرہ اشباعیہ ذَوِل کو ہم نے ذَوِل نہیں پڑھنا ذے کی یا ذا کی آواز نہیں آنی چاہیے ذَوِل بلکل نرم آواز جو زبان کا سرہ اور سامنے بڑے دانت اس کے کنارے کے ساتھ لگائیں زبان کا سرہ ذَوِل وَاو کو فیر ہنٹی کی گلائے سے ذَوِل قُرْبَا قَوْفِر پُر ہوگا اور اسی طرح سے رَو جو ہے وہ پُر پڑھا جائے گا رَو ساکن سے پہلے پیش ہو یا فتح ہو تو رَو قُرْ ہوگا بَا قُرْبَا فَتْح اشباعیہ وَالْيَتَامَا وَالْيَتَامَا پھر فتح اشباعیہ دونوں علیہ مدہ کے قائم مقام بھی ہے وَالْمَسَاقِينَ وَالْمَسَاقِينَ یا مدہ کا قائدہ آگیا وَبْ وَبْنَسَّبِيلِ بَا حرفِ کلکلہ میں ہے وَبْنَسَّبِيلِ یہاں پر ہم کلکلہ کریں گے وَاو کا خیال رکھیں گے سَبِيلِ یا مدہ کا قائدہ ہے وَالْسَاقِينَ پھر وَاو کا خیال اور بڑی مد ادا ہوگی یہاں پر مد متصل اور حمزہ کی آوز حمزہ کی ہی آئے گی آئین کی نہیں آنی چاہیے کئی اس کو آئین کی طرح بھی پڑھتے ہیں حمزہ کو آئین اور آئین کو حمزہ کی طرح تو اس کو سیکھنا ضروری ہے وَالْسَاقِينَ یا مدہ کا قائدہ وَفِرْرِقَابِ وَاو کا خیال اور را جو ہے وہ باریک قوف جو ہے وہ پر اور مدہ کا قائدہ ہے وَفِرْرِقَابِ وَفِرْرِقَابِ باپ پہ اگر ہم وقف کریں گے تو وقف ہونے کی صورت میں ساکن بن جائے گا تو کل کلا ہوگا تو اس طرح سے یہاں پر وَفِرْرِقَابِ تو ناظرین اکرام آئیے اب چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی طرف جس میں ہم مثالوں کے ساتھ چند باتیں سکھانے کی کوشش کریں گے سب سے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں جو قائدہ ہے گزشتہ اسباق میں سکھائے گئے قوائد کا اعادہ تو قائدہ کوئی نیا نہیں ہے بلکہ جو پرانے قائدے سکھائے گئے تھے اس کا اعادہ ہوگا کہ ان باتوں کا خیال رکھنا اس سبق کی مشک کرتے ہوئے درجہ زیل امور کی پابندی کریں حرف مد کے بغیر متحرک حروف کو لمبا نہ ہونے دیں مطلب کیا ہے کہ جو حروف مد ہیں اس کے بغیر جتنے زیر زبر پیش والے حروف آئیں گے فتح زمہ کسرہ والے ان کو لمبا نہیں ہونے دینا بلکہ جلدی سے ادا کرنا ہے ساکن حروف کو بغیر ہلائے پڑھیں جن پر جزم ہو حروف پر ان کو ہم نے ہلانا نہیں صرف کن حروف کو ہلانا ہے سوائے قلقلہ والے حروف جو قاف تو باجیم دال حروف ہیں جب وہ ساکن ہوں ان پر جنبش آئے گی ان کو ہلانا ہے نون ساکن اور تنوین میں اظہار نون ساکن اور تنوین میں اظہار ہوگا کیسے ہوگا کہ نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف حلکی آئیں تو اظہار ہوگا و اخفہ ہوگا اخفہ کیسے ہوگا نون ساکن تنوین کے بعد اگر حروف حلکی حرف با اور حرف یرملون کے علاوہ جو بھی لفظ آئیں تو اخفہ ہوگا اس کا خیال رکھنا ہے اسی طرح حرف مدہ اور ان کی قائم مقام حرکات حرف مدہ علف واؤ یا ہیں ان کی قائم مقام حرکات کھڑا زبر کھڑی زرور الٹی پیش یعنی فتح اشبائیہ کسرہ اشبائیہ اور زمبہ اشبائیہ ہے ان کو مناسب طور پر لمبا ہم نے کرنا ہے ایک علف کی مقدار کے برابر ایک ٹکڑا ایک سانس میں پڑھنے کی مشک کریں جتنا بھی یہ حصہ دیا گئے اس کو ایک سانس میں ہم پڑھ لیتے ہیں اور تمام قوائد کا خیال بھی رکھ لیتے ہیں ذالک اذکا لکم ذالک اذکا لکم لما تقولون ما لا تفعلون قد اوٹیت سؤ لکا یا موسیٰ انتا مولانا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت عليكم نعمتی فَأَكَلَا مِنْهَا فَبَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا لَوْ لَا يَأْتِينَا بِآيَةٍ لِتُسْنَعَ عَلَى عَيْنِي يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ مَا رَزَقْنَاهُمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ مَا رَزَقْنَاهُمْ